اکتوبر 2018 میں امریکہ میں ٹک ٹوک سب سے زیادہ ڈاؤنلوڈ کی جانے والی ایپ تھے ٹک ٹوک کی اعجاز حاصل کرنے والی پہلی چینی ایپ ہے ٹک ٹوک نے سن فیبری 2019 تک دہائی کی ساتھویں سب سے زیادہ ڈاؤنلوڈ کی جانے والی موبائل ایپ بننے کا اعلان کیا تھا موبائل رسج فرم سنسی ٹاور کے اداد شمار کے مطابق امریکہ میں ٹک ٹوک 80 ملین بار اور دنے میں 800 ملین بار سے زیادہ ڈاؤنلوڈ کی جا چکی ہے ٹک ٹوک پاکستان میں حریم شاہ کی وجہ سے جانے جاتی ہے مگر لتیفہ یہی کہ حریم شاہ کی اپنی پہچان ٹک ٹک سے بنی پاکستان کی سابر سپیس میں فیس بک اور ٹک ٹک کوئی بھی بڑا یا کابلی ذکر تامری کردارہ دہ کرنے میں ناکام رہی ہے ادھاکار فرحان سعید، فیروز خان، ایمان علی اور سونیا حسین کی فلم تیچ بٹنگ کا پہلا ٹیزر منظرام پر آ گیا ہے جس کے بارے میں سوشل میڈیا پر ملنا جولا تاثر دیکھنے کو ملا فلم کا ٹیزر ادھاکار فرحان سعید نے اپنے انسٹرگرام ایکاؤن پر شیئر کیا فلم کے ٹیزر میں شہر اور گاؤں کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے اس فلم کے پروڈکشن ادھاکار فرحان سعید کے اہلیہ اور وہاں حسین کر رہی ہیں جبکہ ہدایتکاری کا کام کاسم علی سعید نے سر انجام دیا اے آر وائی کے پلیٹ فارم سے تشکیل دی جانے والی یہ فلم امید ہے کامیاب رہے گی اور پاکستان سینما کی کھوئی ہوئی رونگے بہال کرنے میں ماون ثابت ہوگی یہ فلم اسی سال ایدل فدر کے موقع پر ریلیز کی جائے گی واکن فینکس نے جوکر کے لیے بہترین ادھاکاری کا آسکار ایوارڈ اپنے نام کر لیا پرتشدد ذہنی مریض کا کردار ادا کرنے پر فینکس گوشتہ برس بافٹا اور گولڈن گلوپ ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں جوکر کو گیارہ مختلف کیری گریز میں نامزد کیا گیا تھا تاہم وہ بہترین ادھاکار کے علاوہ صرف بہترین میزک کے آیوارڈ ہی حاصل کر سکے دنیا بھر میں سب سے زیادہ مسترد سمجھے جانے والی آسکار ایوارڈ کی پرلونگ تقریب امریکی ریاست لاؤس انجلس کے دوبلی تھیٹر میں منقید کی گئی یہ بانوی آسکار ایکیڈمی ایوارڈ کی تقریب تھی جس میں شو بیس کی نمائی ستاروں نے شرکت کی اپنی محنت اور ادھاکارانہ صلاحیتوں کا صلاح پانے والے ادھاکاروں کی جانب سے جذباتی مناظر بھی دکھائی دئیے آسکار دوہزار بیس میں بہترین ادھاکارہ کا ایوارڈ زیل ویگر نے اپنے نام کیا بہترین ہدایتکار کا عزاز بھی جنوبی کوریہ کی فلم پیرے سائٹ کے ہدایتکار بانگ جونگ نے اپنے نام کیا بہترین ادھاکاری کے لیے ایوارڈ فلم جوکر کی ادھاکار جکوئین فیونگس کے نام رہا مجموعی طور پر آسکار دوہزار بیس کا ایوارڈ ملا جنوبی کوریہ کی فلم پیرے سائٹ نے لوٹ لیا گلشتہ سال کی مانند اس سال بھی تقریب کا کوئی مزمان نہیں تھا بلکہ آسکار ایزک ٹائم ہینگز ریٹالی پورٹ مین اور اندازن چالیز دیگر شخصیات نے تقریب چلائی موسیقی